پاکستانی سیاستدان جب بھی مشکل میں گھرا ہوتا ہے اور اس کے مخالفین اس پر حاوی ہوتے ہیں اس کی پاپولارٹی نیچے جا رہی ہوتی ہے اس کی سیاست کمزور پڑ رہی ہوتی ہے تو اس مشکل وقت میں دو ہی کارڈز اس کو یاد آتے ہیں پہلا کارڈ جو ہے وہ تو آپ نے اچھے طریقے سے پچتر سال سے دیکھ لیا ہے اس ملک میں اس کارڈ کا نام ہے اسلامیک ٹچ کارڈ یہ وہ کارڈ ہے جو ایک پٹاری سے لیڈر تب نکالتا ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام کے اندر میری جو کشش ہے اس کا اضافہ ہو جائے ذرا میں زیادہ فلمبوئنٹ بن کے اور پبلک اپیل بڑھا کے اپنی سامنے آؤں تو پھر وہ آپ کی ریلیجس سینٹیمنٹس کو اپیل کرتا ہے آپ کے مذہبی جذبات کو ابھارتا ہے اور یہ جو اپیل ٹو ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی ہے یہ اتنی کارگر اور کامیاب ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نے اس ملک میں اس اپیل کا استعمال کیا ہے تو پھر پانچوں انگلیاں گھی میں ہی پائی گئی ہیں بعد میں اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جذباتی نعروں اور چھوٹے چھوٹے جذباتی بیانات کو سن کے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے منتق اور دریل کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس کو گناہ سمجھتی ہے ایک اور کارڈ جو ہمیشہ سے سیاسی ریڈران پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے پیدر شاہی کا کارڈ پیٹریارکل کارڈ میل ڈامیننس کا کارڈ اور یہ کارڈ کے عورت جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے اچھی عورت اور بری عورت کی جو ڈائیکاٹمی ہے نا اس کا استعمال کرنا بھی بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میسوجنسٹک سوسائیٹی ہے عورت دشمن معاشرہ ہے اپرچونٹیز ان کے لیے ہیں نہیں جنڈر ڈسپیرٹی میں دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے خواتین کی سیکیورٹی نہ ہونے کے لیے دنیا کے دس خطرناک ترین ممالک میں آتا ہے اس کے علاوہ آنر کیلنگز خیرت کے نام پہ خواتین کے قتل کے رینکنگز کی اگر بات کی جائے ٹاپ تھری میں آتا ہے تو یہ سارے فیٹس دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھ آتی ہے اگر آپ ریسرچ کریں کہ یا ٹھیک ہے یہ کارڈ بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے میری دفن ہوئی ہوئی سیاست کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کیونکہ اگر میں نے اس عوام کا یہ جو سمندر ہے یہ اپنے پیچھے لگانا ہے اور اگر ہم نے اس عوام کو پرسویڈ کرنا ہے ان کی محبت حاصل کرنی ہے تو وہ بات کرو جو ان کے ڈیپیسٹ ڈیزائرز ہیں سب سے گہرے جو ان کے ایموشن ہیں اس کو اپیل کرو تاکہ اس کے بعد وہ یہ بھول جائیں کہ آپ کیسے پبلک ایڈمنسٹریٹر ہیں آپ کی سیاسی تاریخ کیا ہے آپ میں ایبیلٹی کتنی ہے آپ میں میرٹ کتنا ہے اور اس کے علاوہ آپ عوام کو لیڈ کرنے کی حیثیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے آپ کا انٹیلیکچول لیول کیا ہے آپ کا آئیکیو کیا ہے وہ سب بھول جائیں وہ صرف یہ یاد رکھیں کہ اس نے میرے دل کی بات کر دی ہے اس لیے I love him I'm going to vote for him تو یہی جو بازار گرم پچتر سال سے ہوا ہوا ہے اس بازار میں ایک اور حصہ ڈالا ہے جس شخصیت نے تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف اور کہا کیا ہے پھول جھڑتے ہوئے آپ سن لیں اس کے بعد اس پہ تفسرہ فرمائیں گے سنیے ذرا پاکستان کا تلچہ نہیں ہے بھئی نہیں تلچہ ہے پاکستان کا تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ تین بار کے پاکستان کے وزیر آزم ہیں جنہوں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئٹا کا دورہ کیا اور وہاں ایک پریس کانفرنس کی اور ان کے بالکل ساتھ والی کرسی پہ مریم نواز صاحبہ جو بزاتے خود ایک خاتون ہیں جو کہ ان کی سیاسی جانشین بھی ہیں جن کو نواز شریف صاحب کی اپنی سپورٹ حاصل ہے ان کے بغل میں بیٹھ کے یہ ڈیفائن کر دیا کہ اچھی عورت اور بری عورت کونسی ہوتی ہے اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں خواتین پرم بیٹھتی ہیں یعنی کہ ہمارے جلسوں میں خواتین بڑے آرام سے کمپوزڈ طریقے سے نون ایکسپریسیو ہو کے نشست پر اپنی بیٹھتی ہیں تاکہ لگے یہ کہ روبوٹ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ اور آگے جناب نے فرمایا کہ کوئی دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں جو خواتین آتی ہیں وہ اچھی عورتیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ڈانس نہیں کرتی دیرونڈ موف دیر ہینڈز دیرونڈ پنچ دی ائر اس کے علاوہ وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بھی فیزیکل موومنٹس کا سہارا نہیں لیتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا تو کردار مشکوک ہو جائے گا انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم نے ذرا سی موومنٹ دکھا دی کسی کیمرے میں کیپچر ہوگی تو میری تو پھر کل کو شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ایک پیدر شاہی کلے سڑے معاشرے کی ایک اکائی ہوں صرف ایک یونٹ ہوں اور میری کوئی نہ ذاتی شناخت ہے نہ کوئی چوائس ہے نہ میرا کوئی سیلف ایکسپریشن ہے میں ایک روبوٹ ہوں میں جہاں بھی بیٹھوں گی میں خاموش بیٹھوں گی میں بلکل چپ بیٹھوں گی میری نظریں نیچے ہوں گی شکل سے میرا خوف واضح ہو رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا کہ میں ڈیفیٹڈ پرسنیلٹی ہوں اور نظر آ رہا ہوگا میری کوئی رائے نہیں ہے میں بھیڑ بکری ہوں مجھے جاہاں مرضی لے جاؤ تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے بتایا اور انڈ پہ یہ کہا کہ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے اشارتاً فرمایا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو خواتین آ کر جو کچھ کرتی ہیں یہ پاکستان کا کلچر نہیں تھا ہمارا کلچر یہ ہے کہ خاتون ڈر کے بیٹھ جائے آ کے نہ وہ کوئی بات کر سکے نہ ہل سکے نہ کوئی موومنٹ کرے اور صرف چپ کر کے روبوٹ بن کے سنے اور ہاں میں ہاں ملائے اس کے علاوہ کوئی کلچر نہیں ہے اور یہ اگر آپ اس کو سلپ آف دی ٹنگ کہیں لیکن جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ کیے ہمارا مقدر پھر سے جاگہ عظیم لیڈر واپس آگیا ہے تو منارہ پاکستان کے جلسے میں بھی انہوں نے خواتین کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا ریسنٹلی لاسٹ منت کی بات ہے کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں کوئی ناچگانہ نہیں ہو رہا تو یہ ریپیٹ کیا ہے یہ مینیفیسٹیشن پیٹریارکل منٹیلیٹی اور آئرانیکل چیز یہ ہے کہ بلکل ساتھ مریم نواز صاحبہ نشست رکھتی ہیں جو کہ کل کو پاکستان کی سیاست کو نون لیگ کی طرف سے لیڈ کرنے جا رہی ہیں اور یہ اس پارٹی کے سبرا کہہ رہے ہیں جن کی غیر موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی سے ہی ایک خاتون کلسوم نواز نے بریلینٹلی لیڈ کیا تھا اس پارٹی کو وہی آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی اور بری عورت کونسی ہوتی ہے سب چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ جب بھی جلا وطنی کارٹ کے واپس آتے ہیں وہ کوئی نئی چلانگ مار دیتے ہیں نائٹیز میں پہلے انہیں امیر المومنین بننا تھا اور وہ شدید فار رائٹ کی پولٹکس کر رہے تھے وہ بلاسفیمی کے فتوے جاری کروانے کو سپورٹ کر رہے تھے زیاء اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرما کر کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور بے نظیر تو انگریزوں کے کتے نلاتی ہے شیخ رشید کے ساتھ مل کے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے آوازیں بھی کسنے کا حصہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے کونسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھو جو کہ نہیں ہو سکا وہ ساری شدید فار رائٹ کی اسلامک ٹچ والا کارڈ کھیل کے پولٹکس کرنے کے بعد جب جلا وطن ہوئے مشرف صاحب کے ہاتھوں تو واپس آئے تو پھر ایک نئے نواز شریف صاحب نکلے وہ والے نواز شریف پھر مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کرنے لگے وہ والے نواز شریف دوبارہ سے یہ بات کرنے لگے کہ ہمیں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ وی وانٹ آ لیبرل پاکستان دوہزار تیرہ کی سٹیٹمنٹ ہے کوٹ کر رہا ہوں جماعت اسلامی نے اتجاجن ریلی نکال دی میں نے سپورٹ کیا کہ آپ کیوں ایک ایسی سٹیٹمنٹ کو انٹیگنائز کر رہے ہیں جو کہ جدیدیت کی طرف لے جانا چاہتی ہے ہمیں آئی لارڈٹ ڈیٹ سٹیٹمنٹ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان سے دوستی کے بارے میں جو خطابات فرمائے دیوالی کے اوپر ٹویٹس کیے اپریشیٹ کیا لوگوں نے ان کو جو جنرل جلانی صاحب کے انڈر پاکستان میں آپ کو پتہ سیاست میں انٹریڈیوس ہوئے تھے زیاوالک صاحب کے انڈر تو ہم نے یہ مانا اس وقت کہ ٹھیک ہے زیاوالک صاحب کا جو ایک فیور ہے وہ اتر چکا ہے دوبارہ سے ایک نئی منٹیلٹی شاید پیدا کر لی ہے زیاوالک صاحب کو چھوڑ کے لیکن اب کیا کریں یہ پلیگ اور یہ جو سارا بخار ہے اس کو اترنا اس کی پینڈال ابھی تک اجاد نہیں ہوئی تو اگر آپ انیلیسس کریں تو یہ بلکل بے وکوفی تھی کسی کی بھی یہ سوچنا کہ زیاوالک صاحب کا بخار اتر گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس پارٹی سے کم از کم یہ رائٹ ونگ کا ٹھپا نہیں نکل سکتا آپ نے ساری ماریں کھا کے دیکھ لیں اسلامی ٹچ کرنے کی آپ کی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی گورنمنٹ کے دوران آپ کے اوپر فتوے لگے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ آئین سے جو اسلامی شکے ہیں وہ نکالنے کے لیے آئے ہیں آپ کے اوپر بلاسفیمی کے الزام لگے آپ کے خلاف مذہبی جماعتوں نے دھرنے دیئے آپ کو ایک مذہبی اجتماع کے لوگوں میں اتنا بری طرح سے ٹریٹ کیا کہ ایک جوتا بھی پھینکا آپ کی طرف وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ چونکہ ریلیجن کے خلاف ہیں ان کا یہ کہنا تھا ہم نے اس سب کو کنڈم کیا آپ اس ساری سیاست کا انجام دیکھنے کے باوجود اس بار واپس آکے دوبارہ وہیں کھڑے ہو گئے ہیں آپ آ کر یہ ایسے معاشرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی بری عورت کونسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ابھی تک آنر کیلنگز کو روک نہیں پائے اور آپ پھر بات کر رہے ہیں پاکستان کی کلچر کی تو میں ذرا آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان کا کلچر آپ چونکہ پنجاب سے ہیں تو پنجاب سے ہی آغاز کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر تھا کیا اور آپ اس کو کس طرح بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے کلچر میں تو خواتین کا ایکسپریشن ہی نہیں تھا یہ گدہ اور بھنگڑا ڈالنے کی جو تیڈیشن ہزاروں سال پرانی ہے پاکستان کے اندر اور جو نظر آتی تھی شروع میں آپ کو ہندوستان سے آغاز ہوا اور یہاں تک پہنچی وہ کہیں اور ایران میں ایگزسٹ کر رہی تھی یا کوئی سنٹرلیشن سٹیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے بھنگڑا اور گدہ ڈالنا جو کہ اس خطے کی خواتین نے ہزاروں سال سے جب بھی ہارویسٹ ہوا کرتا تھا یعنی کہ گندم کی یا فصل کی کٹائی کے موقع پہ خوشی منانے کے فیسٹیولز ہوا کرتے تھے رنگین کپڑوں میں ملبوس خواتین انجوائے کرنے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ ان فیسٹیولز کا حصہ بنتی تھی اور ڈانس بھی کرتی تھی تو کیا یہ کلچر ہمارا نہیں تھا یہ امپورٹ کیا تھا کسی سے ہم نے نہیں پتا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ تو زیا صاحب کا نیرٹیو ٹو کریں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پشتو اتن کی تو یہ جو اتن ڈانس ہے یہ کتنے ہزار سال سے ہو رہا ہے پشتون بیلٹ کے اندر آج یونیورسٹیز کے اندر وہاں کی خواتین بھی اس میں حصہ لیتی ہیں تو کیا یہ بھی انہی کٹیگری میں آ جائیں گی اچھی اور بری عورت کی کٹیگری میں اور آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ تمہارا کلچر فضول ہے میں بتاؤں گا کلچر کیا ہوتا ہے حمد کیجئے ان کو بھی بتائیے اس کے بعد پنجاب میں لڈی ڈالنے کا کلچر جو آج تک شادیوں پہ ہوتا ہے آج تک فیسٹیولز پہ ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا تھا ہمارا کلچر نہیں تھا یہ لیکن یہ کون یاد دلائے گا آپ کو اس کی وجہ ہے کہ پارٹی میں غستاکی کرنے والے کو تو ٹکٹ نہیں ملتی مونارکی ہے نا اس لیے اس کے بعد اگر بات کریں جی بلوچ تہذیب کی تو بلوچی اتن بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک ٹرائبل اور فوک وارئیر ڈانس کرنے کی تیڈیشن ہزاروں سال پرانی ہیں انہیں بھی جا کے یہ بتا دیں آپ تو کوئٹا میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے انہیں بھی یہ بتائیں کہ آپ کی ٹرائبل پریکٹسز ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں نا یہ اپنی عورتوں کو نہ کرنے دیجئے گا کیونکہ وہ بری عورت بن جائیں گی بتا کے آتے ان کو پلیز اس کے بعد اگر بات کی جائے سرائیکی تہذیب کی تو سرائیکی جومر ڈالنے کی تیڈیشن یہ بھی بڑے لمبے عرصے سے اس خطے کے اندر چل رہی ہے آج بھی جب پاکستان میں کوئی فورن ڈگنٹریز آتے ہیں تو آپ سرائیکی جومر کی پرفارمنسز کرواتے ہیں وہاں پہ خواتین بھی اس کا عصہ ہوتی ہیں بتائیں ان کو جا کے کہ آپ تو اچھی خواتین رہی نہیں ہیں آپ تو ڈانس کر رہی ہیں آپ کا تو کردار چلا گیا آپ سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے اور وہاں بھگٹ ڈانس ہوتا ہے فوک میوزک ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو جو کلچرل فیسٹیولز کی ایک تاریخ ملے گی وہ اس لاہور کی جو سیاست آپ جب سے کر رہے ہیں نا سیونٹیز ایٹیز سے کر رہے ہوں گے اس سے بہت پرانی ہیں انہیں بھی جا کر یہ بتا دیں کہ آپ کا بھی کلچر جو ہے وہ خواتین کو ان کی کردار کشی پر مبنی ہے کیونکہ اس میں ڈانس نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد اگر ہم گلگت کی بات کر لیں وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ فوک اور کلچرل ڈانسز ہوتے ہیں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں کیلاشی کمیونٹی کی خواتین بھی ان فوک ڈانسز کا حصہ بنتی ہیں کلچرل لباس زیبتن کر کے پہن کے ڈانس کرتی ہیں سب کو آپ یہ بتا دیں کہ آپ سب جو ہیں وہ اچھی خواتین نہیں ہیں اچھی خاتون کون ہے اس کا سرٹیفیکیٹ ایک مرد آپ کو پیش کرے گا اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف ریلیجیس ایلیمنٹ کی بھی آپ نے بیش میں بات کر دیا آپ نے شرائن کلچر کو ہی ڈسٹرائے کر دیا آپ نے کہا کہ یہ دھمال لفظ آپ نے دھمال کا یوز کیا آپ نے کہا کہ دھمال نہیں ڈلتے وہاں پہ تو شرائن کلچر بھی سارا تباہ ہے اس پہ بھی آپ نے فتوہ لگا دیا کہ یہ بھی ہمارا کلچر نہیں ہے اور اس خطے کی تیڈیشن میں جو آپ لوگ بڑا اون کرتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پہ جو صوفی پوئٹس تھے ان کی تیڈیشن یا پھر پنجاب کے اندر اس وقت کے ہندوستان کے اندر آکے باہر سے اس طرح کے لوگ جو کہ سینٹس تھے انہوں نے اسلام کو پھیلایا تو ان کی بھی کچھ پریکٹسز کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں رومی صاحب کے کوٹس تو بڑے آپ کو اچھے لگتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب اپنی ڈسپلی پکچرز پر بھی کبھی کبھی لگا لیتے ہیں کیپشن کے اندر تو انہی کی جو میڈیٹیشن کی پریکٹس تھی جس کو آج بھی ٹرکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم اس کی پینٹنگز اور کریکیچرز بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی چیز پر مبنی تھی اس کو آپ بین کر رہے ہیں آکے تو آپ سیدھی طرح آ کر یہ کہہ دیں آپ آ کر کہہ دیں کہ پاکستان کا کلچر جو ہے نا وہ یہ ہے اس ٹائم جو شکل دیکھ رہے ہیں نا سکرین کے اوپر اب یہ کلچر ہے پاکستان کا پتہ نہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کا ایجنڈا ابھی تک وہی ہے کہ لوکل ایتنک کلچرز کو ڈسٹروائے کر کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ سارا تھا ہی نہیں ہسٹوریکل تاریخ یہ روٹس ہماری ہیں ہی نہیں جڑوں سے اکھار دیں اس کو بھول جائیں ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو بالکل ایکسٹرمنٹ کر دیں اپنے مائنڈ سے کہ آپ کی کوئی تاریخ بھی تھی آپ کی تاریخ جو ہے وہ سلافظم ہے جو زیولک صاحب نے اسی کی دہائی میں کولڈ وار کے ڈالر کھانے کے لیے امپورٹ کی تھی سعودی عرب سے اور بعد میں ایم بی ایس نے بھی مان لیا کہ ہاں ہم نے فورن پالیسی گول کیا تا ختم ہو گیا ہمارا وہ اپنی روٹس پہ آپ جانے لگے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں صرف اور اب بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سارے ایتھنک کلچر تھے ہی نہیں اچھی عورت بری عورت کونسی ہوتی ہے تو اصل میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر آرٹیسٹک نرو نہیں آنا آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈانس کیوں کرتے ہیں کلچرل پریکٹیسز کا حصہ کیوں بنتے ہیں وہ نیچے نے کہا تھا کہ دوز ہور سینڈ ڈانسنگ ور تھوٹ ٹو بی انسین بائی دوز کود ناٹ ہیئر د میوزک دانس کرنے والے کسی بھی فرد کو دیکھ کے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بے وکوف ہے جو کہ میوزک سننا نہیں جانتا آپ پہ یہ مثال بالکل صادق آتی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ انٹروین کر کے کہتی ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ میسوجنی آپ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے مت پھیلائیے لیکن پھیل گئی ہے کیونکہ یہ وہ زہر قاتل ہے جس کا خمیازہ بھگتے رہے ہیں پہلے بھی آگے بھی بھگتیں گے کیا آپ کے پاس یہی سیاست عمران خان صاحب نے کی آپ سب نے کہا کہ تم اس کے خلاف بولتے ہو تم اس کی شخصیت سے نفرت کرتے ہو آج وہی بات جناب نے فرمائی ہے تو میں آگے ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ہم نے تو سرٹن نیرٹیوز کو پروپگیشن جو اس کی ہے نا اس کے ڈینجرز کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ کیا ہے چاہے وہ کسی کے بھی مو سے نکلے تو عمران خان صاحب بطور وزیراعظم اپنے دور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کپڑوں کی وجہ سے خواتین کا ریپ ہوتا ہے اور پاکستان کے اگلے اناناؤنسٹ وزیراعظم صاحب بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی اور بری عورت کونسی ہوتی ہے کس کو چوز کریں کس کو ووٹ دیں جا کے میں تو کہتا ہوں بوائکاٹ کریں سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر معافی نہیں مانگی جاتی تو پاکستان کی تمام خواتین کو اگلے الیکشن میں اس پارٹی کا بوائکاٹ کرنا چاہیے تینکیو